اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولنگ ملاغ اور میں ہوں آپ کا دوست محمد زوان اور جیسا کہ آپ کو پتہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ میں بیٹری چارج کیسے کرنی ہے اور میں نے اپلوڈ کی تھی اور بڑی زبردست ابھی تک سب سے کافتے وہ ویڈیو جاری بڑی زبردست جاری ہے میری ویڈیو میں اور آج میں اس سے آگے اپنا دوسرا پارٹ اس کا بناوں گا کہ بیٹری چارج ان کے بعد یعنی بیٹری سے کام کیس طرح لینا ہے بیٹری کو اطمال کیسے کرنا ہے اس دن میں اپنی ویڈیو میں ایسی opinion ڈی سی کا بتایا تھا کہ الیکٹرک ایسی اور ڈی سی کیا ہے آلٹرنیٹک کرانٹ ہے ایسی اور ڈی سی کرانٹ ہے ڈائریکٹ کرانٹ جو بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سیو بھی کر لیتے ہیں اور ایسی کرانٹ جو ہے آلٹرنیٹک جو ہمارے گھروں میں بجلی والا کرانٹ ہے وہ اس کو آلٹرنیٹک کہتے ہیں ایسی اور ڈی سی میں یہ فرق ہے کہ جو ایسی کرانٹ گئے تو اپنے کام کو شروع کرتے گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں زیادہ تار پنخہ ہو گیا بارہ وولٹ کا اور بارہ وولٹ کی لیٹیں کیسے چلانی اپنے گھر میں بیٹری کا استعمال کیسے کرنا کوئی لوگ زیادہ تار یو پی ایس پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام کو یہ ہمارے پاس ہی پنخہ ہے بارہ وولٹ کا پنخہ ہے اور ایک ہمارے پاس بارہ وولٹ کی لیٹ بھی میرے پاس موجود ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنخہ اور لیٹیں آپ نے کس طرح چلانی ہیں تو میرے پاس بیٹری سے یہ دو وائریں آ رہی ہیں دو وائریں میرے پاس بیٹری سے آ رہی موجود ہیں ایک پلاس کی اور ایک ماینس کی بات وہی آئیا کے پلاس ایس Pyneas ہے اور یہ میرے پاس پنخے کی وائریں آ رہی ہیں اس میں سے میں دونوں کو لگاؤں گا پلاس اور مائنس پہ اور لگانے کے بعد میں نے ایک بٹن لگایا ہوا ہے جو پلاس والی وائر آ رہی ہے وہاں سے اس میں ایک میں نے بٹن لگایا ہوا ہے یہاں سے بٹن میں اگر آن کروں گا تو یہ پنکہ چل جائے گا اور اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ اگر آپ پلاس مائنس کی وائریں اس میں غلط بھی لائے جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پنکہ پیچھے کو مطلب اُلتی سائیڈ ہوا دیتا ہے پیچھے والی سائیڈ کو اگر آپ اس کی وائریں چینج کریں گے تو پھر وہ سیدھی آگے ہوا دینا ہی شروع کر دے گا اس کی وائریں میں چینج کروں گا ابھی میں اس کا بتا ہوں ابھی پنکہ آگے کو ہوا دے گا تو یہ دہ پنکہ کے بارے میں اور اس کے بعد ابھی میں آؤں گا لائٹ پہ لائٹ ہے لائٹ کا استعمال آپ نے کیسے کرنا اس میں بھی وہی بات ہے کہ ایک لیک ہے اور ایک ریڈ ہے اور اس کو آپ اس میں بھی باہریں اُلٹی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سیدھی باہریں لگائیں گے تو چلے گی میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو لگایا اور اس کا بھی لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی جو ریڈ والی وائر ہے اس کو آپ بٹن میں سے گزار کے لگائیں جیسے میں نے آپ کو میں اپنا تھوڑا سسٹم دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے دو وائریں ہوتی ہیں پلاس اور مائنس کے ایک وائر میں ڈریکٹ لائٹ پہ لے گیا ہوں اور دوسری میں نے سوچ کے اندر سے گزار کے یہ لائٹ اس لائٹ پہ میں نے لگائی ہوئی تو یہ اس کا طریقہ کا استعمال ہے گھروں میں کچھ لوگ یو پی ایس پہ بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس کا الگ ہے الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اور یہیں پہ اپنے ویڈیو کا استطام کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں